موسیقی 1969 میں فیلڈ مارشل محمد عیوب خان نے ملک میں میاری اور سستے تعلیم عام کرنے کی ضرورت کے پیش نظر ایک تعلیمی کمیشن قائم کیا اس کمیشن نے شبانہ روز محنت کے بعد جو ریپورٹ تیار کی اسے شریف کمیشن ریپورٹ کا نام دیا گیا اس کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں سفارش کی کہ ڈیویجن کی سطح پر ایک پبلک سکول کا قیام عمل میں لائے جائے جس کو ایک بورڈ آف گورنرز کے تحت چلایا جائے اور اس کا سرپراہ ڈیویجن کا کمیشنر کو اس پالیسی کے تحت 1962 میں لاہور میں ڈیویجنل پبلک سکول کے قیام کی منظوری دی گئی کمیشنر لاہور ڈیویجن جناب حماد رضا صاحب نے 1963 میں افتدائی طور پر قضافی سٹیڈیم لاہور میں تین کمرے قرائے پر لے کر سکول کا فوری اجرا کر دیا تہم سکول کے لیے ارازی حاصل کرنے کی جدوجہد جاری رکھی چیف سیکیٹری پنجاب جناب میاں ریاض الدین صاحب کی ذاتی دلجسپی اور کاوش کے نتیجے میں موڈل ٹاؤن کوپریٹیو سوسائٹی میں 182 کنال پر مشتمل قطع ارازی ڈیویجنل پبک سکول کو مل گیا یوں یہ ادارہ 1965 میں باقاعدہ طور پر موڈل ٹاؤن منتقل کر دیا گیا یہ موقر ادارہ آج بھی تشنگانے علم کی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ نونے حالانے وطن کو اسلامی اصولوں کے مطابق تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے ڈی پی ایس موڈل ٹاؤن کی کامیابی کو مدنظر رکھتے ہوئے اور عوام کے برزور اسرار پر 1991 میں ٹاؤنشپ برانچ قائم کی گئی جس کا افتتہ اس وقت کے وزیراعلا جناب غلام حیدر وائی نے کیا اس برانچ میں نرسری سے جماعت دہم تک کلاسز مناختد ہوتی ہیں ڈی پی ایس لاہور کی دونوں برانچز کے کل آٹھ ونگز ہیں ہر ونگ کی اپنی اپنی الگ الگ امارت ہے ہر ونگ میں ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹریس ونگ کے سربراہ کے دور پر خدمات انجام دیتے ہیں جبکہ ادارہ پرنسپل کی زیر نگرانی کام کرتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ تعلیم دی جاتی ہے پانچویں کلاس سے بڑے طلبہ کے لیے مرد اسادزہ اور باقی تمام کلاسوں کے لیے خواتین اسادزہ مقرر ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے جذبے سے اس سرشار خدمات سر انجام دے رہے ہیں موسیقی 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 ابتدائی سطح پر موڈل تاؤن اور ٹاؤن شپ میں نرسری کیجی بینگز قائم ہے جہاں صرف نرسری سے گیجی تک مخلوق تعلیم دی جاتی ہے نرسری کلاس میں داخلے کے لیے بچے کی کم از کم عمر ساڑھے تین سال اور زیادہ سے زیادہ ساڑھے چار سال متعین ہے پرائمری سطح پر موڈل تاؤن اور ٹاؤن شپ میں جماعت اول سے پنجم تک لڑکوں اور لڑکوں کے الگ الگ ونگز ہیں boy's junior wing model town township میں پنجم جماعت تک طلبہ اور girls junior wing model town ڈUNشپ میں طالبات کو جماعت پنجم تک تعلیم دی جاتی ہے middle کی سطح پر چھڑی سے آٹھویں تک بھی الگ ونگز موجود ہیں prebs boys wings model town ڈUNشپ میں لڑکوں اور prebs girls wings model town ڈUNشپ میں ٹالبات کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے موڈل ٹاؤن میں ہائی لیول پر او لیول اور جماعت نہم سے اور جماعت نہم سے باروی تک بوائز اور گرلز ونگز الگ الگ موجود ہیں جبکہ ٹاؤنشپ میں نہم اور دہم جماعت کے لیے الگ الگ بوائز اور گرلز ونگز موجود ہیں سکول کے آغاز سے لے کر آج تک تعلیمی سرگرمیوں میں ہمیشہ نمائی کارکردگی کا مظاہرہ ڈی پی ایس کے طلبہ و طالبات کا خاصہ رہا ہے تعلیمی بورٹ لاخوار کے زیر احتمام میٹرک کے امدہانات میں ہمیشہ نمائی پوزیشن حاصل کی یا چوٹی کے دس طلبہ و طالبات میں اپنا نام بنایا موجودہ پرنسپل جناب عبدالشکور بٹ کے دو ہزار ساتھ میں انتظام سنبھالنے کے بعد ڈی پی ایس کے طلبہ و طالبات نے مسلسل چھ برس تک بورٹ میں پہلی تین میں سے کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور حاصل کی پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں افرا رفاقت، آمنہ تاہر، انم منصور، رملہ اجاز، عرفہ تاہر، خولہ تارک، محمد کمیل، مریم فرمان رانہ اور خوشبخت شامل ہیں او لیول کے امتحانات میں اس ادارے کے طلبہ و طالبات ورڈ لیول پر مختلف مضامین میں ٹاپ کر کے ادارے کا نام روحشن کر چکے ہیں ان طلبہ میں یوسف عبدالسلام اور احمد مجاشین ریاضی اور سجیل ظاہب نے کمیسٹری میں ورڈ لیول پر جبکہ بلال احمد نے اردو میں ریجن لیول پر ٹاپ کیا ڈی پی ایس کے طلبہ کو نساب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں کے لیے بھی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تقریر، تحریر، تصویر، سائنس، ڈراما، کوئس، غرضی کے ہر میدان میں اس کے طلبہ نمائع رہتے ہیں حال ہی میں اس ادارے کے طلبہ علم عویس خالد نے ایچیسن کالج میں آل پاکستان تقریری مقابلہ جیتا حافظ سمیر خالد، زیار رحمان، علینا محسن نے خانہ فرہنگے ایران اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے زیر احتمام خطاتی کے مقابلوں میں ٹاپ پوزیشنز حاصل کی سپارکو کے زیر احتمام وارٹر راکٹ مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے کا عزاز بھی اس ادارے کے طلبہ علم محمد احمد کے حصے میں آیا ادارے کے تمام ونگز میں جدید سامان سے مزین سائنس لیبورٹریز موجود ہیں جہاں طلبہ کو سائنس کے میدان میں آگے بڑھنے اور ان میں تحقیقی جذبہ اور رجحان پیدا کرنے کے لیے عملی تربیت دی جاتی ہے ہر سال سکول کے تمام ونگز میں سائنس موڈلز کی نمائش کا بھی احتمام کیا جاتا ہے جہاں طلبہ و طالبات کے بنائے گئے موڈلز کی نمائش کی جاتی ہے سکاوٹنگ کے شعبے میں اس ادارے کے طلبہ گزشتہ کئی برس سے سکاوٹ کیمپ گھوڑا گلی میں میدان مار رہے ہیں اور دو طلبہ عمر عباس اور محمد ازان ادریس پریزیڈنٹ گولڈ میڈل ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں جبکہ محمد ازان ادریس کو نیشنل سکاوٹ ہیڈکوارٹر کی جانب سے جابان کا دورہ بھی کروایا گیا شوکت خانم اسپتال کے زیر احتمام کارڈ بنانے کے مقابلوں میں سدارے کے ننھے طلبہ ٹاپ پوزیشنز حاصل کرنے میں کامیاب رہے کھیل کے میدان میں بھی سدارے کے طلبہ و طالبات کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہے موسیقی موسیقی ڈی پی ایس کے طلبہ و طالبات کو کھیلوں کی تربیت اور کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت کے بھرپور مواقع فراہم کیا جاتے ہیں موڈل ٹاؤن اور ٹاؤنشپ کی برانچز میں سرسبز و شاداب اور وسیع و ریز کھیل کے میدان موجود ہیں خزشتہ کئی برس سے ڈی پی ایس کے طلبہ نے انٹر سکولز جعفر میموریل ہاکی ٹورنمنٹ میں ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی بابر ایلی انٹر سکولز فوٹبال ٹورنمنٹ جیتنے کا عزاز بھی حاصل کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ادارے کے طلبہ مسلسل چار برس سے پنجاب اولمپکس کے چیمپئن ہونے کا عزاز بھی رکھتے ہیں برطانیہ کے ایک کالج کی کرکٹ ٹیم بھی ڈی پی ایس کا دورہ کر چکی ہے اور اس ادارے کے طلبہ کے ساتھ میچز کھیل چکی ہے سکول کے فارغ التحصیل طلبہ عمران فرہد ہمائیو فرہد یاسر مظفر نمان مظفر سفیان عبد المجید وغیرہ کرکٹ ہاکی فوٹبال اور ایتلیٹک سمیت مختلف کھیلوں میں قومی اور عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں ڈی پی ایس میں دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے محدود پیمانے پر رہائشی سہولت بھی موجود ہے جو پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر فرہم کی جاتی ہے ہاستل کے طلبہ کے لیے سکول کے عوقات کے بعد خصوصی طور پر تعلیمی، مذہبی اور اخلاقی تربیت کا احتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں جا کر اپنے اخلاق اور رویے کے اعتبار سے دوسروں سے منفرد اور نمائی نظر آئیں طلبہ و طالبات کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بوائز اور گرلز کے لیے الگ الگ طبی مراکز قائم کیے گئے ہیں جو بنیادی طبی علاق سے مزین ہیں ہر مرکز میں MBBS چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر تائیوناف ہے یہ ڈاکٹرز تجربہ کار عملے کی مدد سے بچوں کی صحت و تندرستی کی نگرانی کرتے ہیں ڈی پی ایس کی اہمیت اور بہترین کارکردگی کا سمر ہے کہ متعدد اہم شخصیات نے مختلف سالوں میں اس موقع ادارے کا دورہ کیا اور اس کی شاندار روایات اور بہترین کارکردگی کا سمر ہے عالمی سطح پر عظیم امریکی باکسر محمد علی نے اس ادارے کا دورہ کیا ڈی پی ایس کے اسادزہ اور طلبہ و طالبات معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں حالیہ ڈینگی بہران میں طلبہ و طالبات میں شعور اجاگر کرنے کے لیے انڈور واکس اور ڈینگی واکس کا احتمام بھی کیا گیا جن میں اسادزہ اور بچوں نے بھرپور شرکت کی مختلف اسپتالوں کی مالی انداد میں بھی اس ادارے کے طلبہ و طالبات بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی